کہتے ہیں جی کہ حبیور رحمان کے کاروبار کے پتہ نہیں کہا دعا کر دیں بے روزگار بھئی بے روزگار ہو تو اللہ نے فعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ کا فعدہ ہے کہ مَا مِنْ دَابَدٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پہ کوئی بھی چلنے والی جاندار چیز کے رزق کا جمدار اللہ ہے آپ اتنا میربانی کریں کہ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے اللہ راستے بناتے ہیں وَيَرْضُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِقُ اس کو رزق وہاں سے دیتی ہیں یہاں سے اس کا گمانی نہیں ہوتا اس کی چھوٹی میں مثال دوں یہ میں کو اپنی پیری بزرگی نہیں دکھا رہا کہیا تھا تمہنے مجھے پیری بنا دوں یہ کل کی بات ہے کہ میں گاڑی میں حرم آ رہا تھا تو میرے ساتھی نے کہا کہ حضرت وہ ہماری علاقے سے آیا ہے باٹا بھی کہتے ہیں اس کو سوانجنہ بھی کہتے ہیں تو وہ رات آپ کے لئے پکائیں میں نے کہا کہ نہیں وہ گرم ہوتا ہے رات کو میرے لئے لئے وہ نہ بنا ہے اچھا اس کے فرد بعض میں نے کہا اس نے کہا یہ سوانگا تو پھر بھی مل جاتا ہے کچھنال نہیں آتی اچھا یہ دونوں جیلے نہیں ہوئے نا ہماری عصرہ کی پٹی ملتان ایلیے میں اور کہیں نہیں ہوگی تو اس نے کہا کہ انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں کوئی بندیں ملتان سے آنے والے ہیں تو ان کے دن میں لگائیں گے کہ وہ آپ کے لئے کچھنال لے آئے میں نے کہا ٹھیک آج عصر کی نواز پڑھ کے میں بیٹھا تو میں نے پرانا ہے دوست ہے کہ ساکھو آیا وہ شاہد پر پکڑا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں کچھنال لے آیا وہ آپ کے لئے بھی کم آئے اور انہوں نے کہا جبا سیدھا ہی ہے پڑھ دیدھا ہی آ رہا ہوں کہ کچھنال خراب نہ ہو جائے تمہیں ہاتھ پر پکڑی ہوئی ہے تو اللہ اس طرح دیتے ہیں حالتا کہ میں نے الحمدللہ نہ مانگی نہ میں نے اس کو کہا ہے لیکن جب اللہ پر یقین کامل ہو تو اللہ فرماتے ہیں چلو میری بندے کی مو سے نکل گیا تو سچا کر دو اس کو اس لئے دو باتیں یاد رکھیں ایک گناہ چھوڑ دو جب تک گناہوں میں رہو گے کبھی نہ اتمنان کلب ہوگا نہ رزق حلال ہوگا اور ہمیشہ دیکھو آگ ہو آگ پر پٹرول ڈالو آگ بڑھے گی کم تو نہیں ہوگی یہ آپ کا جو حسینوں سے اس کو بازی ہے اس سے آگ بڑھتی ہے ڈھلٹی نہیں ہوتی پیشاب سے کبھی کپڑا نہیں دھویا جاتا آپ توبہ کریں گناہ چھوڑ دیں اور یہ دو ہزار دفعہ نہ پڑھیں ہم نماز کے بعد دو تسبیح پڑھ لیں مشکل کیا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے ایک رجل کہاں سے آئے اسی طرح ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں بڑا ہی اداس تھا کمگین تھا پریشان بیٹھا تھا کہ حضور پاک تشریف لائے فرمایا کیا بات ہے کیوں گم گئی انہوں نے کہا حضور ایک تو قرضہ بہت ہو گیا ہے اور وسائل رزق بھی نہیں رہے ہیں کہ میں کب آ کے قرضہ دا کروں آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ کیا مشکل ہے میں تمہیں ایک دعا بتناتا ہوں بہت اس کو یاد کرلو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحضن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبت الدین وقہر الرجال اور میں تین دفعہ صبح تین دفعہ شام کو پڑھ لیا کروں صحابی کہتے ہیں میں چند دن پڑھا تو سارے ہم غم کردے سب کچھ ختم اتنی دولت آنے لگے میں احلان ہو گئے صرف یہ دعا تین دفعہ سبو تین دفعہ شام مشکل کیا ہے ایک اور صحابی نے شکایت کی تو ان نے کہا حضور میرا کاروبار تباہ اور یوں کاروبار کرتے ہیں ان پر قدری ہوتی ہم در میں کوئی مشکل بات نہیں ہے جب بھی تم دکان کھولو دکان میں جاؤ یا گھر میں جاؤ یا کمرہ گھر کے کمرے کو کھولو تو بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کلہ واللہ آپ کی یہ صورت ایک دفعہ پڑھنی ہے ہم کیا مشکل ہے جی آپ نے دکان تو کھولنا ہے گاہ جاؤ گے کمرہ بھی تو آخر کھولو گے بیٹروم کھولو گے ڈریک روم کھولو گے کہیں بیٹھو گے ایک دفعہ صورت میں اخلاف پڑھنے کی کیا مشکل ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حد مسلمان کلپ اندروشی بڑھتا ہے اوز نے کہا جی اللہ نے میرے رزقوں میں ایسے برکتیں ڈالیں کہ میں مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا اور سونا بن جائے بھئی رزق تو بن سکتا ہے لیکن تم نہ لینا چاہو تو تمہاری مرضی تم کہتے ہو کہ میں عقل سے کماؤں تو قارون نے کہا تھا ندیدیا کیا نکلا اللہ نے فرمائے اس کو بھی اس کی دجائدات کو بھی زمین زمین میں دنسا دو حضور نے فرحیتا جل جل رہا الہیو ایسے دنسا جائے گا وہ کہتا تھا میرے پاس علم ہے میں نے ایسے دولت کمائے خدا نے مجھے تھوڑی دی ایسے آج کا لوگ کہتے ہیں یا تم غریبوں کو جانتے کیوں نہیں ہم پر ٹریک ہی نہیں آتے کمانے کے باقی تمہاری مرضی ہے